بیر کرتی تھی تن خائی میں رو کر زہرا بسریان ٹوٹ گئی ہے بابا بین کرتی تھی تن خائی میں رو کر زہرا بسریان ٹوٹ گئی ہے بابا بازریان ٹوٹ گئی ہے بابا بیر کرتی تھی حالت میری اٹھنا چاہوں جو میں خود سے تو نہیں اٹھ سکتی اپنا چاہوں تو نجد سے نئے اٹھ سکتے آپ کے لاتے ہو گئی حالت میری تو نہیں ہمیں سکتے اب تو تو کام بھی چل نہ ہوا دوبر میرا بسلیاں ٹوٹ گئی ہے بابا بسلیاں ٹوٹ گئی ہے بابا میں بین کرتی تیہ تنہائی میرو سر زہرا بسلیاں ٹوٹ گئی ہے بابا بابا بسلیاں ٹوٹ گئی ہے بابا سوچینے دیتے نہیں یہ ظلم کے ناصر مجھے کر دیا ہائے اسالین پہ مجبور مجھے کر دیا ہائے اسالین پہ مجبور مجھے بچینے دیتے نہیں یہ ظلم کے ناصر مجھے کر دیا ہائے اسالین پہ مجبور مجھے ان مسلمانوں نے کچھ رحم نہ مجھے پہ کھایا بسلیاں ٹوٹ گئی ہے بابا بسلیاں ٹوٹ گئی ہے بابا بہن کر تھی تھی تن نصر کے غم اے بی بی ان رونے لگا ہے میرا قلم اے بی بی ان رونے لگا ہے میرا قلم اے بی بی ان رونے لگا ہے میرا قلم اے بی بی یہ عزادار پڑھے کیسے بھلا یہ نوحہ بسلیاں ٹوٹ گئی ہے بابا بسلیاں ٹوٹ گئی ہے بابا بہن کر تھی تھی تن ہائی میں رو کر سہرا بسلیاں ٹوٹ گئی ہے بابا ناااااااا ہی مخودتا ہی مخودتا ہی موسیقی 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 کھولے گی سکینہ ارلب اپن اس شان سے کھولے گی سکینہ زینب تو زبا کھول گی لہجے لہجے میں علی کے عباس کے انداز میں بولے گی سکینہ عباس کے انداز میں بول گی سکینہ عباس کے انداز میں سکینہ تیر ہوتھوں کی کمانوں سے چلانے آیا تیر ہوتھوں کی کمانوں سے چلانے آیا اپنے دادا کا ہنر غن میں دکھانے آیا اپنے دادا کا موسیقی 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 اوقات بتانے آیا حرملا میں تری اوقات بتانے آیا حرملا میں تری سلام کے چلتے شرح کرو مادر غمزدہ کر رہی ہے بکا ایسے کی نام میری جامدین چھلو مادر غمزدہ کر رہی ہے بکا ایسے کی نام میری جامدین چھلو چھٹے کے غد ستم سے چلا کافلہ ایسے کی نام میری جامدین چھلو تم کو راس آیا زندان یہ شام کا تیر کھا کر میرا لان بھی مر گیا اب نہیں ہے میرا کوئی بھی آسرا ایسے کی نام میری جامدین چھلو سلامت جی محمد وآلہ کوئی مل گا شمرن ماربی تیو تماج تجھے تیرے رخ سار زخموں سے نیل ہوئے سار زخموں کا ناں سے کہنے گلا اے سکینہ میرے جامدین چلو کیسے اس قید خانے میں رہ پاؤ گی تم اکیلی یہاں بیٹی گھبر آگی مان لو بیٹی تم ماں کا کہنا زراؤ اے سکینہ میری جامدین چلو قید خانے میں آؤ رزبہ محشر ببا وہ حسینہ حسینہ ناکہ ایک شور تھا وہ سکینہ سکینہ ناکہ ایک شور تھا ایک نننے لہب سے یہ ماں نے کہا اے سکینہ میری جامدین چلو مادر ہم زیادہ کر رہی ہے بھکا اے سکینہ میری جامدین چلو اے سکینہ ملکم اب میں بہت ہی عدوی طرح سے زیادہ بزار ہوں حجت علیہ السلام علی جنام بولانا علی جزوحر صاحب سے کہ ممر پر تشریف لائے اور مجلسوں کتاب کریں نارے صلوات موسیقا 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 موسیقی 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 اللہ اپنے کو سب سے اچھا خالق ہے اللہ کا یہ دعویٰ اس بات کی تعلیم ہے اس نے کوئی مخبوک ایسی ضرور پیدا کی ہے جو اس کے فن خلاتیت کے دباغ سے نہ اس سے بہتر کل کوئی تھا نہ آج ہے نہ خیامات اب لا محالہ ذہن میں یہ سوال رکھنا لازمی ہے کہ آخر وہ مخبوک ہے کیوں سی جسے پیدا کرنے کے بعد خود پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میں سب سے اچھا پیدا کرنے میں تو میں کسی لمبی چوڑی تمہید میں جائے صرف ایک جملہ کہیں کہ میں مقصد پر آ جاؤں کہ پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق کا اگر جائزہ لیا جائے تو بس ایک ہرانہ ہے محمد اور عالم محمد جس سے بہتر نہ کل کوئی تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک ان سے بہتر کوئی پیدا ہو سکے گا ایک سلاوات بھیجئے محمد اور عالم اب دیکھیں میں نے دعویٰ کیا ہے کہ محمد اور عالم محمد علیہ السلام سے زیادہ صاحبِ کمال صاحبِ فضیلہ صاحبِ عظمت نہ کل کوئی تھا نہ آج ہے جس قیامت تک ہو سکے گا تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں دلیل دوں آپ کو میرے اوپر واجب ہے کہ میں ایسی دلیلیں اور ایسے ثبوت آپ کے ساتھ پیش کروں کہ جس کے بعد ہر سننے والا یہ ماننے کو تیار ہو جائے کہ ہاں بے شک محمد اور عالم محمد سے بہتر نہ کل کوئی تھا نہ آج ہے دیکھیں اس خاندان کے سب سے بزرگ کا نام ہے محمد جو ہمارے رسول ہیں ہمارے نبی ہیں اور صرف ہمارے نبیوں رسول نہیں ہیں نبیوں کے نبی ہیں رسولوں کے رسول ہیں میرا دعویٰ ہے کہ میرے نبی سے فیصر آج تک کوئی پیدای نہیں مگر بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات کہنا بڑھتی ہے ہمارا نبی تو کائنات کا سب سے عظیم بندے خدا دیکھیں آپ اس کے بعد جو جملہ کہنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کچھ سننے والوں کو اچھا لگے مگر یہ پر خط بیانی کے لیے ہے کسی کو اچھا لگے میرا رسول کائنات کا سب سے عظیم بندے خدا سب سے بلند بندے خدا سب سے صاحبِ عظمت بندے خدا تخلیقِ کائنات کا ذریعہ میرا رسول مارے پتہِ الٰہی کا ذریعہ میرا رسول اتنا عظیم کہ اگر سارے انبیاء بھی اس کا کلمہ رفتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ اس آلہ انبیاء پاسد اتنا بات رفتے ہیں تو نبی تو کائنات کا سب سے عظیم بندہ مگر اس کی کلمہ پڑھنے والی کون دنیا کی سب سے زلیل ہو اب آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کہا جیسے نبی سب سے زیادہ صاحبِ عظمت تو نبی کی امت کو بھی سب سے زیادہ صاحبِ عظمت مگر ایسا ہے نہیں نبی قومت سب سے کم ترین ہو اب آپ کہیں گے کیسے دیکھیں دنیا میں کتنے بھی رہبر آئے ہیں دنیا میں جتنے رہبر آئے ہیں ان کے ماننے والے اپنے رہبروں میں وہ خوبیاں گناتے ہیں جو ان کے رہبروں میں نہیں ایک مسلمان ہے جو اپنے نبی کی ان خوبیوں کا انکار کرتا ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیر بتائیے اتنا بڑا آپ کا علاقہ ہے مسلمانوں کی زبردت آبادی ہی زیرے میں کوئی ہے جو معرفت ہے الہی کا ذریعہ ہو کوئی مسلمان ہے جو اس کے سب سے میں اللہ نے یہ کائنات بنایا نہیں مگر اللہ نے میرے نبی کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا اپنی اس کائنات کی تبلیخ کے لئے اس نے صاحب لفظوں میں کہا اگر آپ نہ ہوتے ہیں تو میں اس کائنات کو خلقی ہی نہ کرتا اتنا باعظمت رسول اور کلمہ پاڑنے والے اپنے ہمارے ہی جیسا تو آئے جس سے زیادہ نبی کی توہن اور کیا ہوتا نہیں ہے کہ جسے ہمارے سب سے عظمت بردتا عظمت والا برائے اسے مسلمان اپنا جیسا کرنے دیکھیں میں نوچوانی شاملوں کے درمیان پسند پڑا ہوں رب سے خوبتہ ہو کتنی دویات نہیں لیکن سیکھوں مجلس ہیں آپ لوگ کے درمیان پڑھیں اور اکثر مجلسوں میں میں رسول کی پھرمزت کرنے کوئی نہ کوئی بیان لیکن آج چونکہ ایک جنگہ میں نے کہا کہ مسلمان میرے نبی کو اپنا جیسا درمیان پڑھا ہے تو میرا نبی ہمارا جیسا نہیں اس کے لئے دلیل دوں گا اور دلیل نہ حدیث سے دوں گا نہ روایس سے قرآن سے دلیل دوں گا اس لئے کہ قرآن ایک نسی کتاب ہے جس کا فاصلہ جو نہ مانے وہ کجو بھی کہلائے مسلمان نہیں کرتے میں قرآن سے دلیل دے رہا ہوں کہ میرا نبی ہمارا جیسا نہیں ہوتا ہے دیکھیں مجھے کامی یقین ہے کہ میرے سامنے اس پر جادہ پتنیل فرماؤں جتنے مومنین ہیں سب نمازی ہیں اور جب سب نمازی ہیں تو سب کو یہ بات بھی مارکت ہوگی کہ ہمارے معذومینی نے فرمایا ہے کہ نماز کی پہلی رکعت میں سورہ احمد کے بعد بہتر ہے کہ سورہ اِنَّا اَنزَلْلَّا یہی سورہ اِنَّا اَنزَلْلَّا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا نبی ہمارا جیسا ہے اب آپ ذہر پڑھئے سورہ اِنَّا اَنزَلْلَّا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْلَّا فِي لَلَتِ الْقَدْرِ اللہ کہہ رہا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازم کیا وَمَا عَدْرَاكَا مَا لَلَتُ الْقَدْرِ تمہیں کیا معلوم یہ شب قدر کیا ہے لیلتُ الْقَدْرِ خَيْرُمْ مِنْ خَلْفِ شَهْرِ یہ شب قدر وہ ہے جو ہزار راتوں سے بہتر ہوتا ہے کتنی راتوں سے بہتر ہے کہ ہماری دنیا میں راتیں بھی گئیں کتنی راتوں کتنی راتیں کتنی راتیں کتنے دن ہیں ادنی راتیں تین سو پائسٹ تین ہیں تین سو پائسٹ بڑھاتیں ہیں تو ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کو یہ کہہ جائے گئے تھا کہ شب قدر تین سو چو سٹ بڑھاتوں سے بہتر ہے جو ہماری دنیا میں ایک عداد آتا ہے نہیں ہی نہیں تو یہ ایک عداد آتا ہے اللہ نے پانے کیا ہے اس کیوں کا جواب ہے وہ زبان کی ہے جو عالمین کا پان لے وہاں سے بہتر ہے شب قدر سمجھ میں آئی میرا نبی اپنے باپ کی ماں تو باپ کا نام کیا تھا اس کا مطلب سیدہ رسالت کی ماں سیدہ ایکامِ الٰہیہ کی ماں ایکامِ الٰہیہ کا کوئی اور نام ہے ایکامِ الٰہیہ کو شریعت کہتے ہیں اس کا مطلب سیدہ شریعت کی ماں سیدہ شریعت کی ماں ہم نے کہا شریعت کی سے کہتے ہیں تو اسلام نے آبادی شریعت کہتے ہیں دین کو اس کا مطلب سیدہ دین کی ماں سیدہ دین کی ماں ہم نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن دین کیا کہتے ہیں تو قرآن نے کہا اِنَّ دِینَ عِدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ دین تو اللہ کے ندید صرف اسلام ہے اس کا مطلب کیا ہوا سیدہ اسلام کی ماں کچھ سمجھے ہو موابیہ کا مطلب میرے نبی نے بیٹھی کو مانا ہی کہا یہ بتایا ہے فاطمہ اسلام کی ماں ہے اب میں آپ کے لئے جملہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی بی بھی آپ کو ایسی پر جائے جو میری شہدادی فاطمہ کے سامنے اس بات پر اکڑ نہیں ہو کہ میں مسلمانوں کی ماں ہوں تو ذرا اسے سمجھا دیجئے اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم مسلمان کی ماں ہو تو میری شہدادی اسلام کی ماں ہے اگر تم مسلمان کی ماں ہو تو میری شہدادی اسلام کی ماں ہے مسلمان کی ماں ہو نہ ہو رہا ہے اسلام کی ماں ہو رہا ہے انسان آواز بھیجئے ان میں چور مسلمان نہیں ہے بیمان مسلمان نہیں ہے مکار مسلمان نہیں ہے داداباد مسلمان نہیں ہے دھوکے بعد مسلمان نہیں ہے منافق مسلمان نہیں ہے بسلمان کی ماں ہونے کا مطبق چور کی ماں بے ایمان کی ماں مکار کی ماں دھوکہ باز کی ماں منافق کی ماں ہمیں اس ماں ہونے میں کون سر طرف ہمیں چور کی ماں بے ایمان کی ماں مکار کی ماں دھوکہ باز کی ماں منافق کی ماں یہ ماں ہونے میں کون سر طرف ہے میری شہدادی اسلام کی ماں ہے سنا اپنے مسلمان برائیوں کے مجموعہ کنام ہے اسلام خوبیوں کے مجموعہ کنام میری شہدادی حضور سلام گیم کیسے جس میں کوئی برای نہیں پاہ جاتی سواہ خود گئے غلطانی کام